صدر مملکت کے انتخاب کے لیے آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی کے کاغذات جمع آصف علی زرداری کے کاغذات کراچی میں وزیر علیہ سن مراد علی شاہ نے دیگر رہنماوں کے حمرہ جمع کرائے محمود خان اچکزئی سنی اتحاد کانسل کے امیدوار عمر ایوب سمیت دیگر رہنماوں نے کاغذات جمع کرائے سکروٹنی چار مارچ کو ہوگی پولنگ نو مارچ کو شیڈیول ہائی کورٹس کے چیف جسٹسس صاحبان پریزائیڈنگ آفیسر مقرر صدر کے لیے ووٹ مانگنے ایم کیو ایم پاکستان کے پاس جائیں گے مراد علی شاہ کا اعلان کہا ایم کیو ایم کے ساتھ ماضی میں اچھے تعلقات رہے سپیکر کے لیے بھی ووٹ مانگے تھے علی امین گنڈپور کی تقریر سے پتا چلتا ہے کہ پارٹی گائیڈ لائن کیا ہے وزیر اعلیٰ کے پاس ایف آئی آر ختم کرنے کا اختیار ہے یا نہیں معلوم نہیں وزیر اعظم کی کرسی پر کون بیٹھے گا فیصلہ کل ہو جائے گا نون لیگ اور اتحادیوں کی جانب سے میاں شہباز شریف نامزد اومر ایوب سنی اتحاد کاؤنسل کے امیدوار سادہ اکثریت کے لیے 179 ووٹ درکار سرفراز بکٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب 41 ووٹ ملے جمعیت علماء اسلام اور نیشنل پارٹی کے ارکان نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا سرفراز بکٹی کچھ دیر میں حلف اٹھائیں گے گورنر ہاؤس میں تیاریاں جاری علی امین گنڈپور آج وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کا حلف اٹھائیں گے تحریک انصاف کا مبینہ دھانلی کے خلاف ملگیر احتجاج کا اعلان مختلف شہروں میں سیکیورٹی ہائی الرڈ لاہور میں پولیس کی بھاری نفری تائنات لوردیر میں مٹی کا تودہ گر جانے سے گھر کی چھت منحدے ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے تین افراد جانباق ایک شدید زخمی بارش کے باعث خیبر پختون خواہ میں چھتے گرنے کے مختلف واقعہ سات افراد جان سے گئے پانچ زخمی شدید بارشوں کے بعد آزاد کشمیر کے ندی نالوں میں تغیانی نالے بپھر پڑے ملیقہ آبادیوں کو خطرہ حجیرہ میں چھتانے گرنے سے سڑک بن آزاد کشمیر کے والا علاقے میں برفباری نظام زندگی مفلوج لینڈ سلائڈنگ سے مزفرباد مانسیرہ پیر چناسی میں رابطہ سڑکے بند گلیات میں بھی برفباری تعلیمی سرگرمیاں پانچ دن کے لیے موتل دیر میں برف پڑھنے سے لواری ٹنل بند صدر مملکت کے انتخاب کے لیے آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی کے کاغذات جمع آصف علی زرداری کے کاغذات کراچی میں وزیر علیہ سن مراد علی شاہ نے دیگر رہنماوں کے ہمراہ جمع کرائے محمود خان اچکزئی سنی اتحاد کاؤنسل کے امیدوار عمر ایوب سمیت دیگر رہنماوں نے کاغذات جمع کرائے سکروٹنی چار مارچ کو ہوگی پولنگ نو مارچ کو شیڈیول ہائی کورٹس کے چیف جسٹسس صاحبان پریزائیڈنگ آفیسر مقرر صدر کے لیے ووٹ مانگنے ایمکیو ایم پاکستان کے پاس جائیں گے مراد علی شاہ کا اعلان کہا ایمکیو ایم کے ساتھ ماضی میں اچھے تعلقات رہے سپیکر کے لیے بھی ووٹ مانگے تھے علی امین گنڈاپور کی تقریر سے پتا چلتا ہے کہ پارٹی گائیڈ لائن کیا ہے وزیر اعلیٰ کے پاس ایف آئی آر ختم کرنے کا اختیار ہے یا نہیں معلوم نہیں وزیر اعظم کی کرسی پر کون بیٹھے گا فیصلہ کل ہو جائے گا نون لیگ اور اتحادیوں کی جانب سے میاں شہباز شریف نامزد عمر ایوب سنی اتحاد کاؤنسل کے امیدوار سادہ اکثریت کے لیے ایک سو انتر ووٹ درکار سرفراز بکٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب اکتالیس ووٹ ملے جمعیت علماء اسلام اور نیشنل پارٹی کے ارکان نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا سرفراز بکٹی کچھ دیر میں حلف اٹھائیں گے گورنر ہاؤس میں تیاریاں جاری علی امین گنڈاپور آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ کا حلف اٹھائیں گے تحریک انصاف کا مبینہ دھانلی کے خلاف ملگیر احتجاج کا اعلان مختلف شہروں میں سیکیورٹی ہائی الڈ لاہور میں پولیس کی بھاری نفری تائنات لوردیر میں مٹی کا تودہ گر جانے سے گھر کی چھت منحدے ملبے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے تین افراد جان بھاق ایک شدی زخمی بارش کے باعث خیبر پختونخواہ میں چھتے گرنے کے مختلف واقعہ سات افراد جان سے گئے پانچ زخمی شدید بارشوں کے بعد آزاد کشمیر کے ندی نالوں میں تغیانی نالے بپھر پڑے ملقہ آبادیوں کو خطرہ حجیرہ میں چٹانے گرنے سے سڑک بند آزاد کشمیر کے والا علاقے میں برفباری نظام زندگی مفلوج لینڈ سلائڈنگ سے مزفر آباد مانسیرہ پیر چناسی میں رابطہ سڑکے بند گلیات میں بھی برفباری تعلیمی سرگرمیاں پانچ دن کے لیے موتل دیر میں برف پڑھنے سے لواری ٹنل بند اور ایج بیل پی ایس ایل میں ایک روزہ آرام کے بعد آج ڈبل ہیڈر راول پنڈی میں پشاور ظلمی اور لاہور قلندرز کا ٹاکرا دوسرے میچ میں کوئٹا گلائیڈی ایٹرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کا جوڑ پڑے گا موسیقی